میں پڑھتا تھا ایک زمانے میں کالیج میں تو وہاں ایک صاحب لیکشر دینے کے لیے آئے تو انہوں نے گفتگو کرتے کرتے کہا کہ کافر سادش کر کے ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کو فلان 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 چیزوں پہ لگا دیا ہے کافر سادش کر کے ہمارے بچے خراب کر رہے ہیں تو تھوڑی سی طبیعت اس طرح کی تھی کہ بھات وہ کسی وقت برداشت نہیں ہوتی تو میں نے بڑی معذرت سے انگلی کھڑی کی میں نے کہا کر خوگر حمد سے تھوڑا سا علاوی سن لے اگر گستاخی نہ سمجھیں دائے تو ایک جملہ کہنے کی اجازت ہو انہوں نے کہا بیٹا کہیے تو میں نے اٹھ کے کہا حضرت کافر تو بڑی دیر سے سادشیں کر کے ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں ہم تبلیغ کر کے ان کی نسل کو مسلمان نہ کر دیں ہم حضور کا سچا دین بتا کہ انہیں اپنے نبی کا غلام نہ کر دیں وہ اپنا چالی سودہ بیچیں اور ہماری نسلوں تک پہنچ جائیں تو ہم کتنے نکمے سیل میں ہیں کہ ہمارا اصلی سودہ ان کے گھروں تک نہ پہنچیں اوہ مسلمان تو جس گلی سے گزر جاتا تھا وہ کفر کے گھروں تک رسول پاک کے دین کی خوشبو پہنچا دیا گرتا تھا کفرستان میں آکے بیٹھے تھے خاجہ اجمیر کفرستان میں آکے بیٹھے تھے داتا علی اجویری کفرستان میں ڈیرہ لگایا تھا بابا فرید نے آئے تھے تو اکیلے اکیلے تھے اور جب وہ یہاں سے دوبارہ لوگوں کو حاج کے لیے لے کے جا رہے تھے تو ہزاروں مریدوں کے کافلے بنے ہوئے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ صرف انہی کی سازت تیری محنت کدھر ہے تو صبحوں سے شام تک جو تبلیغ کرتا وہ کس پر ہو رہی ہے تو پیغام دین کس کو دے رہا ہے تو نے کتنوں کو سبق دیا اور سبق پڑھایا ہے جان چھڑانے والی بات ہے وہ سادش کر رہے ہیں جے ماندار